سی سی ٹی وی انفو چینل کے تمام دوستوں کو میرا اسلام دوستو میں آج آپ کے لئے لے کر آئے ہوں سپائے کیمرے کے انسٹالیشن یہ ہمارے پر ایک چھوٹا سا سپائے کیمرہ ہے یہ ہوتا ہے کیمرہ چھوٹا سا کیم پر بھی چھپا کے لگانے کے لئے ویسے اوفیشلی جو اس کا یوز ہوتا ہے وہ اس کا ایٹی ایم میں ہم لگاتے ہیں اس کو تاکہ ایٹی ایم میں جو ہے نا وہ کیمرہ کسی کو نظر نہ آئے اور ویسے تو ایٹی ایم کے اندر آل ایڈی کیمرہ لگا ہوتا ہے لیکن یہ لگائے جاتا ہے تاکہ کسی کو نظر نہ آئے اور اگر کوئی آک ایٹی ایم میں بڑے کیمرہ کو ڈیسیبل بھی کر دے تو یہ اپنا کام کرتا ہے دوستو اس کے اندر جو ہے نا یہ اس کا درمیان میں اس کا لینس ہے جس سے یہ ریکارڈن کرتا ہے ساتھ اس کی چھوٹے چھوٹے سی جو آپ کو بلب نظر آ رہے ہیں یہ اس کی آئی آرز ہیں جو نائٹ ویجن میں کام کرنے میں اس کی ہیلپ کرتی ہے اور اس کے پوائنٹس میں آپ کو دکھایا تو اس کے ساتھ 3 پوائنٹس ہوتے ہیں جس میں ہمارے پاس سب سے پہلے ریڈ والا یہ مین پوائنٹ ہے ڈی سی پین کا جس میں ہم اس کو بارہ وارڈ کرنٹ دیتے ہیں اس کے بعد اس میں یلو والا پوائنٹ ہوتا ہے بی این سی کا جس کے تھوڑ اس کی ویڈیو جاتی ہے یہ ایک اور پوائنٹ کچھ سپائے کیمراز میں ہوتا ہے اور کچھ میں نہیں ہوتا یہ اس کے اندر آرڈیو کے لیے ہوتا ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس کے ساتھ اس کی آرڈیو کیبل لگا کے آرڈیو ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر آلڈی ایک چھوڑا سا مائک فکس ہوتا ہے تو آج ہم جو ہے اس آرڈیو کیبل کو یوز نہیں کریں گے ہم صرف اس کیمرے کو لگائیں گے ان دو پنس کے ذریعے اس کی انسٹالیشن کیسے کرنی ہے سب سے پہلے ہم نے لے لینا ہے ایک ڈرل کا ورما جو بالکل کیمرے کے سائز کا ہو تاکہ جو اس کا ہم ہول کریں اس کے اندر یہ کیمرہ فرنٹ سے گلائی بھی برابر ہو اور چھوڑائی بھی برابر ہو تاکہ اس کے اندر صحیح طریقے سے فکس ہو جائے اور واضح نظر نہ آسکے تو اس کو لگانے کے لیے ہم نے ایک اس کے سائز کا ورما لے لیا اور اس کی پلیسنگ ہم نے کرنا ہے ایک ایٹی ایم کے اندر آج ہم اس کی انسٹالیشن ایک ایٹی ایم میں کرنے لگی ہیں یہ ایک نیچی بینک کا ایٹی ایم ہے جس میں اولیڈی ایک ڈوم کیمرہ لگا ہوا ہے لیکن چونکہ اگر کوئی اس میں آتا ہے اور اس کیمرے کے اوپر کوئی سٹیکر لگا ہے اس کو ڈیسیبل کر لیتا ہے تو یہاں پہ بھی ایک ایٹی ایم مشین آنی ہے جو بھی نہیں آئی یہ بھی بینک تیار ہو رہا ہے تو میں آپ کو بتایتا ہوں کہ یہاں پہ ہم اس کا ایک کیمرہ لگائیں گے چھوٹا سا سراغ کر کے تاکہ نظر نہ آئے اور جو بھی 5 فوٹ یہاں 6 فوٹ کی ہائٹ پہ ہم اس کیمرے کو پلیس کر دیں گے تاکہ جو بھی اس گیر سے انٹر ہو اگر وہ اس کیمرے کو آکے ڈیسیبل بھی کر دیں تو یہاں سے اس کی کبریج ہوتی رہے تو چلے آئیں میں آپ کو اس کی انسٹالیشن کا طریقہ بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ہم جہاں پلیس کرنے چاہتے ہیں وہاں پہ ہم نے ایک نشان لگا لینا ہے تو دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ورما اس سراغ کے بلکل اس کیمرے کے بلکل بڑا بڑا ہے تو ہمیں اس ورما سے ایک سراغ کر لیتے ہیں سلیکٹڈ جیوہ پہ یہ دوستو ہمارا سراغ ہو چکا ہے یہ ہم نے ایٹیو میشین کے بلکل سینٹر میں اور سرڈے پانچ فوٹ کی ہائٹ پہ آئی لیول کے اوپر ہم نے یہ سراغ کر دیا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے سمپلی اس کے اندر اس کیمرے کو انسٹ کر دینا ہے یہ بلکل اس میں پوڑا پوڑا ہے اور یہ سیدھے اس کے ساتھ چلا جائے گا اندر اور میں آپ کو دوسری طرف سے دکھا دیتا ہوں کہ یہ کیمرے کیسے آئے ہے باہر ہم اس کو تھوڑا سا بھائی نکال کے تھوڑا سا بھائی رکھ کے پہلے اس کو اٹیج کر کے اس کی ڈریکشن سیدھی کر لیتے ہیں اور جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میں نے پینیں اور لڑے تیار کی ہیں یہ ایک ڈی سی پین اور ایک بی این سی پین اس کے ساتھ ہم اس کیمرے کو اٹیج کر دیتے ہیں دوستو یہ ہماری ڈی سی پین اور بی این سی پین لگ چکی ہے اور یہ میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ یہ آڈیو کی کیبل ہے یہ بھی ہم استعمال نہیں کرے لیکن اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو سیمپل ایک اور پیر ڈال کے ڈیوی آر کی بھی شیک آپشن ہوتا ہے آڈیو کا آڈیو این کا اس کے اندر وہ کیبل لگا کے اور لاکی اس کے ساتھ لگا دیں تو یہ آپ کو آڈیو ریکارڈنگ بھی دے گا فیلالہ ہم اس کو یوز نہیں کر رہے ہیں ابھی ہم اس کی جا کے جو اینہ وہ ڈریکشن سیدھی کر لیتے ہیں پہلے ایل سیڈی میں سے تو دوستو جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اس وقت جو اینہ وہ اینگل اس کا پورا چینج ہے ہم اس کو ڈریکشن سیدھی کرتے ہیں اور پھر دوبارے اس کو چیک کرتے ہیں ایک دفعہ ہاں دوستو یہ میں اس کی ڈریکشن سیدھی کیا یہ سیدھو ہو گیا معمولی سا یہ ٹیر ہے اس کو مزید تھوڑا سے لیفٹو کماتے تھا کہ یہ سیدھو ہو جائے تو دوستو جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بہلکل سیدھو ہو چکا ہے اور یہ اب ہمارا پروپر طریقے سے کام کر رہا ہے بہلکل آئی لیول کے اوپر ہے یہاں بھی جو بھی کھڑا ہوگا اس کا فیس صاف نظر آئے گا میں ابھی آپ کو چیک بھی کروا دیتا ہوں یہ ہمارا ایٹی ایم کا کیمرہ ہے اور یہ اس کے آئی لیول کے اوپر یہ فرنٹ سے دکھا رہا ہے تو میں بھی اس کو دوبارہ چیک کر رہا ہے کھڑے ہو کے بھی اس کو میں آپ کو اس کا فکس کرنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہوں تو دوستو یہ ہماری اس کی دریکشن سیدھی ہو چکی ہے لیکن یہ تھوڑا سلوس تھا اس لئے میں نے اس کے دونوں طرف تھوڑی سی ٹیپ لگا دیا تھا کہ اس کے اندر صحیح وہ پھنس جائے اب ہم اس کو اس سراغ کے اندر جو ہے وہ پھنس کر کے فکس کر دیتے ہیں اپ لگا کے میں نے اس کو بہر ٹائٹ کر دیا تاکہ یہ دوبارہ موو نہ کرے تو دوستو یہ ہمارا کیمرہ جو ہے یہ اس کے اندر فکس ہو چکا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ آئی لیول کے اوپر ہے اور دیکھنے میں یہ بہت کلیر نظر نہیں آئے گا یہ بہت کل چھوٹا سا نظر آتا ہے اور یہ ہم نے اتنا اندر کر دیئے کہ اس کو اگر کوئی چاہے تو پکڑ نہیں سکتا اور جلدی جو ہے وہ کوئی گیس بھی نہیں کر سکتا کہ یہاں پہ کیمرہ لگا ہو گا اگر آپ چاہیں تو اس کو اور مضبوط کرنے کے لیے اس کے اس سراغ کے اندر کوئی سلکون وغیرہ بھار دیں تاکہ اس کو کوئی باہر کی طرف کھینج نہ سکے یا اس کو گریسیبل نہ کر سکے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اس میں آپ کو تھوڑی سی بھی انفرمیشن ملی ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ اس چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ یہ سی سی ٹی وی کیمروں کے حوالے سے آنے والی آپ کو تمام ویڈیوز مل سکیں پراپر اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں باقی دوستو یہ آپ کے سامنی جو ہے نا وہ یہ دیکھیں دوستو یہ ایٹی ایم کو اپر بھیلا کیمرہ اور یہ جو ہم نے کیمرہ لگایا ہے پین ہول کیمرہ یہ فرین سے اس کو فوکس کر رہے اور صاف چینلز کا چیرہ نظر آ رہا ہے